ہاں ویلکم ٹو ماسک والا لڑکا چینل ٹاپ لیول تک نہیں پہنچتے تب تک تو ہم نے ہیرو نہیں بننا ہم نے ہیرو بننا ہے ہم نے وہ لیول لینا ہے بس جیسی تیسی ویڈیو بن جاتی ہے تو شیئر کر دیتے آپ لوگوں کا پھر بھی ابھی میں حیران ہو گیا کہ میری ویڈیو میری دو تین ویڈیو پندرہ سولہ ویوز ہیں چھکے تو اس پر انڈیا کے لوگوں کی ویوز آ رہے ہیں تو میں نے کہا یار ایک پہ نہیں دو پہ تھی سارے پہ انڈیا کے جو لوگ اگر ان کی ویوز آ رہے ہیں تو میں نے کہا چلو ان کو میرے بات ہی اچھے لگ رہی ہے کسی نہ کسی کو تو میرے بات ہی صحیح لگ رہی ہے کیونکہ ادھر بھی غربت ہے ادھر بھی elite rule کر رہا ہے ادھر بھی elite rule کر رہا ہے تو درمیان میں تو ہم لوگوں نے پرسنا ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ ہم غریب جو ہیں نا ہر جگہ پر ہیں انڈیا میں بھی ہے پاکستان میں بھی ہے افغانستان میں بھی ہے سارے ملکوں میں اور یہ دنیا کا جو سسٹم ہے نا جو آٹھ دس جو لاکھ لوگ ہیں تقریباً میرے خیال میں تو اتنی ہی ہوں گے ساری دنیا کا نظام وہی چلا رہے ہیں نظام تو اللہ چلا رہے ہیں لیکن جو سسٹم ہے جو سب کچھ ہے نا انڈسٹریز ہو گئے ہیں وہی یہ لوگ چلا رہے ہیں اور ہم لوگوں کو اوپر آنے نہیں دیتے جو لوگ محنت کرتے ہیں بہت محنت کے بعد کئی کروڑوں میں دس پندرہ لوگ لاکھ بھی نہیں آزار بھی نہیں سو بھی نہیں پندرہ دس پندرہ بندے جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے تو وہ سٹرگل سے کامیاب ہوتے ہیں تو شکر ہے انڈیا میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہم جیسے نہ چیز کو تو میں تو جو باتیں دل میں ہوتے ہیں وہ بتا دیتا ہوں جو انسانیت کی باتی ہوتی ہے کہ ابھی ہم نے وہ چیز ڈیوائیڈ نہیں کی میں نے تو یہ ڈیویجن کا رول اپنایا ہے کہ جو بھی میری یوٹیوب ارننگ ہوگی جو جہدر بھی ہوگا میں نے اس میں سے ٹوینٹی فائی پرسنٹ دینا ہے جو میرے جو ویوز ہے جو بھی سبسکرائبر ہوں گے میں ان کو دوں گا کسی نہ کسی طریقے سے یار ایک چیز آئی گی تو ڈیوائیڈ کریں گے نا میں اس لئے نہیں کہ میرے ویوز جاتا ہو جائے یا کانٹینڈ بار جائے کوئی بات نہیں ہے ان چیزوں سے مجھے کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے لیکن جو چیز ذہن میں وہ کرو تو آگے وہ چیز پہلے گی ان چیزوں سے ہم آگے جائیں گے یار کسی نہ کسی کی تو وہ مدد ہو جائے گی نا اپنے تک تو نہیں رکھیں گے کہ یار بس میں ہیرو بن گیا ہوں میں یوٹیوبر بن گیا ہوں میں کہاں کا یوٹیوبر مجھے ویڈیو ایڈٹ کرنا نہیں آتا ویڈیو بنانا نہیں آتا اور نہ مجھے وہ ٹیکز لکھنے آتے ہیں نا ڈسکریپشن بس جو آ جاتا ہے وہ میں لکھ لیتا ہوں اور اپلوڈ کرتا ہوں صحیح بتاتا ہوں پہلے میں کیا کرتا کہ پیس بک پہ دو تین گروپوں میں بھی وہ پینگ دیتا تھا نا تاکہ ادھر سے کوئی درمیان میں کوئی اعلان ہو رہا تھا تو اسی وجہ سے رک گیا کہ یار بس جو بھی سسٹم ہے وہ چلتا رہے اور ایک دوسری کیل کرتے رہے باقی نہ ایڈیٹنگ نہ ٹیکنگ یہ مجھے نہیں آتے ہو نہ مجھ سے وہ ہوتی ہے نیل لگا کے لوگوں کو ڈریک کرو کہ میں نے یہ کیا وہ کیا ہے میں نے ایک یوٹیوبر دیکھا تھا میں اس سے انسپائر ہوا ہوں وہ پتہ انسٹاگرام پہ ویڈیو تھی یا پیس بک پی تھی پتہ نہیں ٹویٹر ٹک ٹاک پی تھی کہ یار وہ پہلے جو ویڈیوز بناتا تھا وہ اس کا کوئی کانٹین نہیں تھا لیکن پھر اس کا جو وہ کانٹین تھا وہ ٹاپ پہ چلا گیا تھا مجھے پتہ نہیں کون تھا یا وہ انڈیا سے تھا تو بس میں نے بھی یہی کچھ سیکھا ہے اور جو میرے موہ میں آتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں ہائے ہائے زندگی بس زندگی گزر رہی ہے جیسی بھی ہے تو آپ لوگوں کو یہی بتانا تھا اور اگر میری ویڈیوز نہ چیز کی ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہیں میرے پاس تو کانٹین نہیں ہے تو لائک کمنٹ اور سبسکرائب کر دے اور بس یہی بات ہے